موسیقی زیلہ گجرات میں سال دوہزار انیس میں صحافیوں کو قتل کرنے انہیں دمکیاں دینے اور صحافیوں کو لوٹنے کے واقعہ جاری ہے تھانا سیولین پولیس نے دنیا نیوز کے ڈسٹرک گجرات کے بیوری چیف سید نوید شاہ کو ٹیلی فون پر قتل کی دمکیاں دینے کے الزام میں مسلم لیگ کاف کے رہنما سابق چیئرمن یوسی ورن گجرات چودری اشرف ریحانیہ کے حلاف مقدمہ درج کر لیا اندراج مقدمہ کے باوجود منظم کی گرفتاری عمل میں نہ آسکی اس سے پہلے سرائی علمگیر میں 30 اگست کو نیجی ٹیوی چینل کے نمائدہ مرزا وسیم بے کو فائرنگ کر کے گار کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا گجرات میں صحافی مرزا حرم حسنین اور میاں محدوم سین کے ساتھ ماس نمبر میں ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا جبکہ مرزا آمر بے کی مرزا سیکل لے اڑے صحافی ریانہ شہزاد کی فیملی سے قیمتی موبائل سیبر لیند کے علاقہ سے چھین لیا گیا کوٹلائم میں صحافی آمر بٹ کی مرزا سیکل کو پٹرولٹ چھوڑ کر آگ لگا دی گئی تھی اس وقت موجود ہے وائی صاحب گجرات کے آفس میں دنیا نیوز کے ڈسٹرک گجرات کے بیورو چیف سید نوید شاہ ان سے بات کر رہے ہیں وائی صاحب گجرات کے چیف اگزیکٹیو مرزا خورم حسرہ مجید جانتے ہیں ان کی زبانی وائی صاحب گجرات نیوز سروس میں میں ہوں مرزا خورم اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید نوید شاہ جن کو حالی میں اشرف ریحانیہ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میونسپل کارپریشن میں جو کرپشن ہے اس کو بے نکاب کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں دیکھے جی میں نے چاند روز قبل ایک میونسپل کارپیشن میں ایک سکیڈرل بے نکاب کیا تھا جس میں یہ تھا کہ گجرات کی میونسپل کارپیشن میں بائیس کروڑ روپے جو ٹینڈر جاری کیے گئے تھے ان کو میں نے بے نکاب اس طرح کیا کہ ان ٹینڈر میں بعض گلیاں تمیر شدہ گلیاں کو ٹینڈر جاری ہوئے اور بعض ایسی گلیاں بھی تھیں جو ایک ٹینڈر میں جاری کی ہیں دوبارہ دوسری ٹینڈر میں بھی جاری کر دیگی تھی تو ایک اس میں ذکر آیا تھا شزار ٹون کا کہ شزار ٹون بھی ایک ہے جس کی ویلیو بلانے کے لیے اڑائی کروڑ روپے کے جو اختیر رقم ہیں ان تک پوچھانے کے لیے سڑکوں کا استعمال بھی ہو رہا ہے وہ تمہیر ہو رہی ہے میں نے یہ سکینڈر بین کاب کیا جس پر مجھے جو سابق چین میں نے اشرف نیانیہ صاحب انہوں نے فون پر دمگیاں دیں کہ آپ نے سکینڈر کو بین کاب کیا آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو میں اس کا مزاج کھاؤں گا تو پھر میں نے اپنے سینڈر سے رابطہ کیا ان کو بتایا ساری صورتیال کہ میرے ساتھ یہ ہوا سٹوری کا تو ہر بندے کو بتایا کہ میں نے کیا سٹوری چلائی تھی تو میں نے جب سینڈر سے رابطہ کیا ساروں نے بیٹھ کا پلان کیا تو پھر ہم نے اس کو یہ ترطیب دی کہ اس پر مقدمہ درج کرانا چاہیے پھر ہم نے اپلیکیشن لکھی ہو سیول انتھانا میں جو اشرف جانیہ صاحب ہے ان پر ہم نے مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے اور اب میرا مطالبہ ہے پولیس ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف فرام کیا جائے اور اس کے جو تمام اس کو جو تقاضی ہیں انصاف کے وہ پورے کیے جائیں سب یہ بتائیں کہ کچھ حرصہ پہلے ایک ہمارا صحافی اسرائی عالمگیر میں بھی مردر ہوا ہے اور ہمارے جو گجرات کے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور دیکھیں کہ آئے روز صحافیوں کے ساتھ ڈکیٹنگاں ہو رہی ہیں صحافیوں کو انصاف نہیں ملے اس کی کیا وجہ ہے کیا ڈی پیو صاحب کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ صحافی تعاون کرتے ہیں لیکن پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اس کے بارے میں ذرا بتا ہے دیکھیں جی اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گجرات میں واقعی اس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑا کٹھن دور جا رہا ہے صحافی جو ہوتا ہے اس کے لئے جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اس کا کام ہی خبریں جاری کرنا ہے دن اپنے دن لوگوں کو آگاہ کرنا مسائل سے لوگوں کے مسائل کو ہائلائٹ کرنا تاکہ آل و کام تاکہ ان کی واز جائے لیکن گجرات میں یہ بڑی عجیب صورتحال بن چکی ہے کہ صحافیوں کو دمکیاں دی جاری ہیں سالی مگر میں صحافی قتل ہو گیا ہے تو یہ بڑی بچانی پھیلی چکی ہے جلہ گجرات کے صحافیوں کی اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مرزا وسیم بے کے قتل پر جو جلہ گجرات کے صحافی ہے متحد ہوئی خدارہ اسی طرح میرے جو مجھے پر تھیڑ کی جاری ہیں مجھے دمکیاں دی جاری ہیں تو اس کو بھی سریس لیا جائے اور اس پر بھی کٹھے ہو کر گجرات سے ایک واز جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی صحافی پر جو ہے وہ کوئی بھی چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو چاہے بھی کوئی بھی افسر ہو وہ نجاز تنگ نہ کر سکے اور نہ ہی دمکیاں لگا سکے اور اس طرح کے ہمیں خود ان کا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے تاکہ کیونکہ ہمارا کام یہی ہے علاقے کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا علاقے کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو انصاف کی فرامیتہ کو ان کو ہائی لائٹ کرنا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم نے جب مظلوم کا ساتھ دیں کہ جو ظالم ہے ہمارے خلاف ہوگا تو پھر اس طرح ہوگا تو شاہ صاحب آپ نے ڈی پیو صاحب کو یہ ساری صورتحال بتائی ہے ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ملزم جو ان سے ہیں وہ گرفتار ابھی تک کیوں نہیں کیے اس کے پیچھے کچھ سیاستدان ہے یا اس کے پیچھے کچھ سپورٹ ہے دیکھیں جی میں یہ اس پہ یہ کہوں گا کہ پولیس کی بڑی کارکردگی ہے کہ انہوں نے ملزم پر ایف ای ایر دج کر دی ہے اور یہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اب ہمیں اطلاعات مصہول ہو رہی ہیں کچھ دوستوں سے اطلاعات دی ہیں کہ وہ اشرف جانیہ صاحب نے زمانت کروالی ہے لیکن پولیس سے بھر بر بر مارا مطالبہ ہوگا کہ ملزم کو گرفتار کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں بلکل جی نویشہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ملزم کو گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے وائی صاحب گجرات بھی مکمل سید نویشہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جہاں ہماری ضرورت پڑے ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور انشاءاللہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے زلہ گجرات کی مکمل صحافت ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور انشاءاللہ کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم برداشت ہرگز نہیں کریں گے مرزا خورم حسنین وائی صاحب گجرات